سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جناب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا مطر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے تیسری رقات میں اگر کسی کے پاس نہیں آتی ہے وہ کیا پڑھ سکتا ہے یہ بھائی صاحب کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ وطر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے تو اگر کسی کو نہیں آتی ہے تو کیا پڑھ سکتا ہے اگر کسی کو نہیں آتی ہے تو بھائی صاحب وہ یاد کرے یہ کونسی بات ہوئی کہ ہم کو نہیں آتا ہے تو ہم کیا کریں کوئی کہہ ہم کو سورہ فاتحہ نہیں آتا ہے دوسرا ہم کیا کریں کوئی کہہ فلاں چیز نہیں آتی ہم دوسرا کیا کریں تو واقعی اگر عمل کرنا ہے اللہ کے نوی سم کی سنت پر عمل کرنا ہے تو دوسرے آپشن تلاش نہیں کرنا چاہیے البتہ یہ بات ہے کہ اگر کسی آدمی نے ویتر والی دعا نہیں پڑھی تو اس کی ویتر والی نماز ہو جائے گی ایسا نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی صرف سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے تر کر دیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی یا اس کی رکعت نہیں ہوگی لیکن اگر سورہ فاتحہ آدمی نے پڑھا اور یہ جو دعا ہے اس کو تر کر دیا تو یہ کہیں گے کہ سنت پر اس نے عمل نہیں کیا لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی اور جو آپ بدل پوچھ رہے ہیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ کچھ اور پڑھ لیں اب کسی کو تشعود یاد نہیں بولیں نہیں تشعود کی جگہ اور کیا پڑھیں کسی کو دروش شریف یاد نہیں ہے تو بولے ہم اس کی جگہ اور کیا پڑھیں تو یہ سب بیکار کی بات ہے آپ وقت نکال لئے اور یہ دعا اور یہ عذکار یاد کیجئے نماز کا طریقہ سیکھئے نماز یہ فرض ہے اور اس کا طریقہ بھی سیکھنا ہم پر لازم ہے اور اسی لئے تو پیدا کیا گیا ہے اگر ایک آدمی کو نماز سیکھنے کا وقت نہیں ملا تو دنیا میں آیا کیوں بھائی قرآن میں اللہ تعالی نے کہا ہم نے انسانوں جنتوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اب کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ نماز کی دعائیں یاد کریں نماز کا طریقہ سیکھیں پیدا کیوں ہوا ہو وہ جی کیوں رہا ہے وہ زندہ کیوں ہیں وہ زمین پر زندہ کیوں ہیں اگر وہ عبادت نہیں کر سکتا ہے تو وہ سانسے کیسے لے رہا ہے تو اگر کوئی آدمی مسلمان ہے تو اسے یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس دنیا میں اگر تم زندہ ہو تو ایک مقصد کے تحت وہ اللہ کی عبادت اس نے سارا کام چھوڑ کے پہلے اللہ کی عبادت کرنا سیکھئے اور یہ اس طرح کے بہانے مت تلاش کی یہ نہیں یاد ہے تو اس کی جگہ کیا کرنے یہ نہیں یاد ہے اس کی جگہ کیا یاد کیجئے جو اللہ کی رسول سسن نے طریقہ بتا ہے اس کو یاد کیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے امیدی کی بات آپ کے لئے واضح ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں